اسلام علیکم ناظرین میں کامران عباس منتلی آئی فلنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑھانے پہچان میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اس وقت آپ کے ساتھ اور ہم آج موجود ہیں قلعہ دیدار سنگھ میں اور استاد تارک اور منشی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ ایک ٹورنمنٹ ہوتے ہیں جو جس میں ایک گجرہ مالا سے لے کے کوٹ لدہ اور سارنچ چٹھا تک کی تمام چھتیں جو ہیں وہ شرکت کرتی ہیں ان میں چار ٹورنمنٹ ہوں ہیں اور چار کے چار ٹورنمنٹ جناب کاشف صاحب نے ون کی ہیں یہ استاد منیر پنوار آف قلعہ دیدار سنگھ ان کے شاگرد بھی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ہم بات کریں گے منشی صاحب سے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ کتنا بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے جو آپ لوگ کرواتے ہیں یہ بہت بڑا تقریبا ہوتا ہے ٹورنمنٹ ہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹورنمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کے گھر وقت ہم کھوڑے ہنے ہاں ٹھیک ہے تو آپ یہ ٹورنمنٹ کرواتے ہیں مونیر صاحب نے الگال کر دیا اسلام علیکم جی کیسے ہو جی ماشاءاللہ کنے عرصے تو کبوتر بازی کر رہے ہو ساٹھ ستر سال ساٹھ ستر سال تو پاکستان بڑھنے تو پہلے بھی کر دے رہے ہو انڈی ایج بھی کر دے رہے ہو تو کوئی تبدیلی بھی کیا ادھر دیدے فارک ہے کی فارک ہے کی فارک ہے اوڈان دے بیچے بہتر 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 آچھا جی نہیں کوئی تھوڑا جی کوئی فارک بھی دس ہونا کہ این جوندہ ہوتے تھے این جوندہ اچھا لیکن سام جڑی اپنا پڑھنے نہیں تہا ہونے تے نوے کبوتر آگے نے کبوتر ہی موک گے جڑے تسی پہلے ہوتاں دے رہے ہو اپنا پڑھنے ہوتاں دے رہے ہو اوہی نسلے ہوتاں دے رہے ہو اچھا تبدیل ہو گئی ہے نہیں تیڈی کسوری زیادہ چلن لگے نے اسیال کو ٹی تے انڈیاں کبوتر جڑے ہوتے ہیں وہ تے موک گے نے میں ہے بہتر اچھا 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 چلا تے اس چھتے تسی کبوتر بازی کیتی ہے ماشاءاللہ پہلے نمبر تے چار تورنا منٹان دے بہت چیز تے کی اچھا شگیر دی ہو گیا نا جی میں نے درہ گل کرنے تے تسی یہ دسوں کے کی کہانا چاہو گے اپنے شگیر دے بارے کیسا شگیر دے تا اچھا میرا شگیر دے ہی ہے اچھا تا بیادارہ میرا اچھا ہر چیز پسنا میرے کو آوکے پسنا حول کم اچھا استاد جی اگر کوئی چیز کوئی اور پوچھے اچھا آپ نے داس دنے دے ہو کے چیز شگیر دی لازمی ہے شگیر دے چیز پانچے پانچے شگیر دے اچھا اچھا سپورٹ زیادہ ترین ہے ٹھیک ہو گیا کاشی بھائی ادھر آو نا در استاجی دیکھو استاجی دیکھو استاجی دیکھو کہتے ہیں میں ادھر مانڈا ہی نہیں ایسا بہت اچھا مانڈے نے ساڑھے پول آیا ہاں یہ تک گال ہے ساڑھے گال اچھی کار کردی کی تھی اور اچھا ہے نا نا تابن کیتا ہے بالکل سی نہیں تے تسی کی کہ جب ان تسی استاجی نے استاد کیتا ہے اپنا پھڑیا استاد تو اس ٹائم کی سوچے اسی کہ بہتر نے اور بھی مطلب نے ایسا بہتر یا امیرد نے اپنا پھڑا کیوں پھڑیا ہے نا تاجیدی پہنچے آخری کمودر کندی کی وجہ تک بیٹھیا چھت رہیاں تے آخری بیٹھا تے بادر کمودر توڑے کولا ہے بادر بھی تاڑکول ہے ماشاءاللہ کبوتر کیڑے کیڑے نے تاڑکول نسل آنگیڑی چیڑی نے گولڈن نے دوجہ جاؤنسرے نے چپڑی کبوتری ہے اچھا سا یونس ہوتے کارپ دی پٹھی ہے تے ہو کبوتر سانو بکھاؤ گے چلی ہوتے چلو نو جی آو جی بسم اللہ تسیرہ تسارے کبوتر بار تسیرہ کبوتر باری کر دے نا سورے سورے ہیں دے پہنچے کبوتر باری تا بڑی ہے تسیرہ کبوتر باری سب تو پہلو جرا میرا بڑا پائی ہے خالت خالت میں ہی کبوتر باری کر دے رہا اچھا میں پرانس چلا گیا پیرس بہت اچھا اس بات چھوٹے نو بے گیا کبوتر باری صحیح اوہ تاڑے تو بھی اتھے چلا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑے نالی اوہ ہی ساڑا پائی ہے لیکن جڑے کبوتر کسور دے نے اوہ میں لے آکے شوق کرانا ہے پہلے تو اس ہی لے کے آیا کسور کبوتر میرے سورے نے میری شادی ہو تھے اتھارہ سال تو میری شادی ہو تھے کتھے ہوئی ہے ہوتھے کہ مطلب ہوئی کبوتر باری کر دے ہیں کسور لالا یوسف میں بچے کچھ لے کے آیا اچھا لالا جی کو لوں استاد لالا یوسف صاحب ٹھیک ہو گیا بلکل اوہ دے کبوتر بڑے مشہور نا ماشاءاللہ بڑے اچھی کبوتر باری کر دے ہیں تین سال تو چیمپئن بھی آ رہے ہیں کسور دے بلکہ زیادہ میرے خل دو کلین چھڑے کے اوہ دی رائش ہے اوہ تھی اوہ دی کبوتر باری ہاں جی دیکھئیے تو اسی اوہ دے جڑے نوان دیرہ بڑھے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں زیادہ تر کبوتر کسوری ہی پسند رہے ہیں جی کسور دی پرواز پوری دنیا دے کتے بھی نہیں ہے آشا سیان فتح سیالکور دی لیکن پرواز کسور دی تو پھر کی کر دے ہو دونوں دے کراس زیادہ تر ہاں جی کراس کرا کے بچے لے گئے تو پھر انہوں دے پرواز لینے پرواز کسور دی لینے تو سیان فتح سیالکور دی لینے کیا بات ہے بالکل اپنا ناظرہ پیارا جائے میرا نام تاہر محمود ہے اوہ رفتارہ تیارہ کے تاہر تو کوئی بھی تیاجے بھی توسی باہر ہی ہو کہ مستقل آگئے ہو مستقل آگئے تھے پراپرٹی کا کام کرنا ٹونٹ کٹے آچھا آچھا ماشاءاللہ کبوتر ویکھن چلیے جی اتے چلیے جی کبوتر ویکھن کے آئیے شباب صاحب اگر آپ نے آنا ہو تو آپ بھی آسکتے ہیں موان صاحب چڑھیں گے پہلے سیدھیں سارے بندے درہ اوپر سارے بندے درہ اوپر نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں لے چند آو بھائی آئے تین دن سے طبیعت میری خراب تھی اور امت نہیں میری ہو رہی تھی آنے کی میں قسم سا میں چھدی تکلیف میں تین دن سے نہیں نہیں کوئی نہیں تو سیدھوں کبوتر جڑے اڈے نے پہلے باہر کار دے باقی ہم زرہ اندر کار دے کہہ سے سلاسل چپا دے اے پاہ پہلے باہر کار دے کہہ رہے ہیں سارے پہلے کبوتر باہر کار دے نہیں سارے اندر کار دے میں انداز دن کر جیسے کرنا آئیے آئیے جڑے کبوتر اڈے نے جڑے چیمپئن کبوتر نے ناکرین آپ کو دکھاتے ہیں قلعہ دیدار سنگھ میں اس وقت جو کبوتر یہاں پہ ان کے اڑے ہیں ماشاءاللہ یہ بتا رہا ہے چار ٹورنمنٹ تھے اور تقریباً ہر ٹورنمنٹ میں چالیس سے پچاس چھتیں اس طرح سے کسی میں تیز بھی تھی مطلب اس طرح سے حصہ لیا اور ان میں پہلے نمبر پہ یہ چھت آئی ہے اور آپ کو سب سے مین بات ایک بتا دیں کہ جو چھتیں بساک اور جیٹ میں پہلے نمبر پہ رہی ہیں وہ چھتیں بھی ان ٹورنمنٹ میں موجود تھی اور ان سب کو بھی کاٹ کے یہ چھت پہلے نمبر پہ آئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کبوتروں میں ایسا کیا جادو ہے جس کی وجہ سے ان چھتوں کو بھی کاٹا گیا اور اس کے بعد کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ ان چھتوں سے بھی زیادہ نمبر لے گئے ہیں تو وہ کبوتر ہم دیکھتے ہیں کاشی بھائی سے ابھی میں نے کہا صرف وہی کبوتر یہ باہر نکالیں گے اور ابھی میرا کل پہلا کبوتر سے نکال دیا مات دی ہے ٹھیک ہے جی مات دی ہے نمان سب جاؤ اندر یہ بیگ شاک پا گیا ہر شاک پا گیا پورا کیم ہی بڑھے ہیں ہاں ادھر کر لے ادھر کر لے فیلال تو یہ کبوتر جو ہے یہ جتنے بھی کبوتر ہیں تو یہ جتنے بھی کبوتر ہیں فیلال آپ کو دکھاتے چلے دے على لئے مات دیا جئے امیسی بھی کبوتر ساumید Wakéri ، ایک مات سر دو دن Saaya پ Laureen آپ جد روانہ شاید روانہ آپ دے چیز پڑھے آپ نے آپ کے دند인가 کیا؟ آپ کٹ selected اور آپ کا کر سکتے ہیں اس نے آپ کا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت ہمیں ڈیڑھ سو لوگ دیکھ رہے ہیں اور حروم مینہ سب گجرہ والا سے ہیں ساؤت افریکہ میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا بہادر بیٹھا ہے اب یہ کیا اس میں ایسی خاص بات ہے جو یہ بہادر بیٹھا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس کی جو آنکھ ہے اس کی کالٹی کو چیک کریں باریک نور ہے اس کا ابھی ہم درہ چھاؤں میں کھڑیں اگر تھوڑی سی اس کو دھوب دیں تو یہ اور باریک کر جائے گی پھر اس کی آنکھ کی جو شیپ ہے آپ ادھر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے آنکھ ابری بھی آنکھ اس کی باہر نکلی بھی بہت خوبصورت جو ہے پورا رینگ اس کا ڈائل پورا فٹ ہوا گا یہ دیکھیں یہ اس کے پر دیکھیں آپ اگر ہم پروں کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلی چیز تو اس کا یہ جو کندے میں جان اتنی ہے کہ یہ مجھے تھوڑی طاقت لگانی پڑ رہی ہے یہ نہیں ہے کہ کبوتو نے تھا کر کے جو پورا پر کھول دیا یہ دیکھیں یہ اس کے پر ہیں اب ان کو اگر ہم پورا بھی کھولتے ہیں سب سے مزیدار چیز جو مجھے اکثر جگہوں پر نظر نہیں آتی وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے ہم ان دس پروں کی تو بات کرتے ہیں یہ دس پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان دس پروں کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پر بڑا اچھا ہے یہ پر ایسا ہے یہ تیلیاں ایسی ہیں اس کی ایک جو نیچرل چیز ہے مجھے بھئے یہ در آؤ تسی بھی ہے دیکھو ہم جتنا بھی پر کھول رہے ہیں وہ اتنا اپنی بگل کو ٹیڑا کر کے سکیڑ کے اپنے جسم کے ساتھ لگا رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر یہی پرابلم ہے اس کو وہ یہوں اندر لے کے جاتی ہے ہر کبوتر اتنا زیادہ اندر نہیں لے کے جاتا یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے دیکھیں اور کوئی زیادہ بڑا وجود نہیں ہے درمیانہ وجود ہے یہ چھ بجے کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں چھ بج کے تریس میں چھ بج کے تیس میں اچھا جی سوری غلطی ہو نہیں نہیں اس کو کہہ رہا ہوں کبوتر اچھا جی یہ چپڑی ہے اس کے بارے میں اب یہ ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہر کوئی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں بتائیں جی کاشی بھئی یہ تو وہ ہی اپنا شام کی ازام سے بات بہر لی ہے روز ہی ہے جنہیں مغرب کی ازام کے بات جو وجہ سامنے آ کر بھی شام کو اچھا اگر سامنے بھی آ جائے تو شام کو کیا بات ہے یہ گھر کے ہیں کہ باہر سی آئی میں یہ گھر کے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی یہ ساتھوہ پر ہے ہر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ ساتھوہ پر آپ دیکھتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر کی چوڑائی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا پورا پلہ کتنا چوڑا اور کتنا وسیع ہے اسی طرح جی ستا جی نال کھڑے نے کہہ میں آج ساری کبھتر بھائی سکھا دیں یہ دیکھیں دوم اس کی دیکھیں وہ پہلے میرے ہاتھ میں تھی تو ڈسٹرپ تھی میں نے ہلکا سا اس کو سیٹ کیا اس کے بعد یہ اس کی دوم ہے پر ایک پر کی دوم یا ڈیڑھ پر کی دوم یہ ہمارے ہم پسند کی جاتی ہے اگر زیادہ اس طرح سے کھل جائے تو وہ ہم پسند نہیں کرتے یہ دیکھیں پتلی لمبی ٹانگیں ہیں اس کی ایک ویڈیو میں میں دیکھا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ ابھی تک کوئی آپ کو بیان نہیں کر رہا کہ یہ بڑی اہمیت ہے اس کے دوم کے نیچے پان ہے اس کو لمبا ہونا چاہئے کیوں ہونا چاہئے کوئی نہیں بولتا لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اہمیت ہے اہمیت میں بتا دیتا ہوں جو اس کے بڑیوں کے پروں کی اہمیت ہے جو اس کو یہاں پہ ان پروں پر سپورٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح اس کی دوم کے ان مین پروں کو یہ والے پر اس کو سپورٹ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو اس لئے ہم لمبے پان کے کبوتر پسند کرتے ہیں یہ اس کا ٹوٹل کلر ہے آپ کے سامنے اور یہ وہ مادہ ہے بالکل پتلی لمبی سی جیسے کسور میں کہا کرتے تھے کہ جی کبوتر وہ جو چوڑی کے اندر سے نہیں گل گیا یہ دیکھیں اور دکھائیں جی کبوتر یہ تھا جی مختصر گیان اور اب آپ کو ویسے کبوتر دکھاتے ہیں تھوڑا لی اور اسی کی دسنا جی تو زیادہ نکتر ہونا سی نہیں یہ لیر تو بغیر نہیں رہے چیب جی وہ مرضی ہوئے بہائی ہندی ہے سترے بہائی بہائی یہ باتی بھی ندی بھی یہ لیڈ دی بھی مطاعج نہیں آئے اچھا جوشنی دی بھی مطاعج تیڈن مادی یہ تیڈی ہے جی بارہ لین یہ اس کو تیڈی کہہ رہے ہیں اور کراستو ہاں پسل نہیں آئے تو لیکن یہ بہت اچھی مادہ ہے کیونکہ بلے مطے میں صحیح ہے تیڈی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے پر دیکھیں یہ اوپر کے پر دیکھیں سات واج کے پانچ سات واج کے پانچ میٹھ سات واج کے پانچ میٹھ سات واج کے پانچ میٹھ جی وجود دیکھیں اس کے کتنا چھوٹا سا وجود ہے لوگ کہتے ہیں جی چھوٹے وجود والا پرندہ نہیں پسند تو یہ اس کا بھی چھوٹا وجود ہے اس کی ہڈی بھی کوئی چار انگلیوں جتنی نہیں ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ ہڈی کتنی بڑی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سائز کیا ہے اس کے سائز کے مطابق یہ ایک فٹ ہڈی ہے کیوں جی؟ سر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ہاں جی؟ جو بھی کہہ رہے ٹھیک کہہ کیتا ہے اس ایک ہوتا ہی کیتا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ دکھائیں جی دوسرا بھی دکھائیں کوئی بھی پکڑ لیں ساری دیکھنے کوئی بھی پکڑ لیں کوئی بھی پکڑ لیں یہ درہا ہے جو بڑا کبوتر آیا یہ ایک دن اور ہی دن ہی ہے نیا ڈالا ہی اچھا گولڈن ٹھیک ہے جو گولڈن کبوتر آیا تارہ بھائی جو ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ اس کو مور لگی ہوئی ہے آپ کو نظر آرہی ہوگی اوپر ہی سامنہی کیونکہ بائیٹ دوم ہیں تو زیادہ کلیر نظر آرہی ہے میہنودہ کاردہ جی میہنور گجر میہنور گجر بھائی رہا ہوں ان کے گھر کا کبوتر ہے ٹھیک ہو یہ دیکھیں جی اس کی پیر دیکھیں اس کی کیا پرواز رہی جی آخری دن تو ڈالا خیر یہ آخری دن بھی چار بجے ایک دن بھی چار بجے ایک دن ہی اڑا چار بجے اچھا ٹھیک ہو بہت اچھا آخری دن اڑا چار بجے بیٹھا سیدھے پروں کا کبوتر لمبی چال کا گھنٹ پر ہے دکھائیں جی اور ہاں ایک اور کبوتر دیکھتے ہیں دو سو بارہ لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا پیار ہے دو سو سولہ ہو گئے ہیں جی اس وقت یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نیٹ ورک کے ساتھ امید جیسے زیادہ کی ہے مجھے کہ زیادہ لوگ دیکھ رہے ہو گئے بہرحال یہ ایک اور کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں جی یہ بھی تقریباً گولڈن کبوتر ہے کروس میں بنایا ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا نور منشی بھائی بتائیں کہ یہ کتنے بجے بٹھا ہے یہ بھی مغرب میں بہت ہی بہت ہی سارے مغرب تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی پنجاب کھیلو اگلی باری انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ ضرور کھیلو جب اچھی اچھا اچھا ماشاءاللہ بچیاں بازی جمعہ تیسرے پیزیشن لگتی اچھا زبردہ اکھوں بھی کوشش جا رہی ہے پھر دو سو بندہ ہو گئے ڈائی سو دو سو پچاس دو سو چھوٹالی یہ ان لوگوں کا پیار ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کچھ چیزیں جو ہمیں جہاں تک اندازہ ہے جو ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ ہم وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور کبوتر یہ سارے اڑے وے آپ کو دکھا رہے ہیں تو کل کلا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اڑے وے کبوتر کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں وہ جو مجھے میسج فون آتے ہیں یہ ہم بہت شکر گزار رہے ہیں استاد کاشی بھائکے کہ انہوں نے اپنے یہ قیمتی کبوتر دکھا ہے جو بہت اچھا انہوں نے ریزلٹ دیا ان کے پاس اسوچ کی گیم ہے ان کے پاس اور یہ کونسی یہ پڑھنی ہے یہ لاسٹ ہے نہیں ایک اور یہ دیکھیں جی اس کی بھی آنگ دیکھیں ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی انتہا کی اکل ہے اس کبوتری میں تو وہ کس وجہ سے کہہ رہے تھے وہ میں نے وہاں لکھا تھا یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا آنگ کا جو نور ہے آنگ کا جو تل ہے یہ بلیک اس کو دیکھیں یہ بلکل چونچ کی سائیڈ پر جھکاؤ دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ بدل طفان جو بھی ہو یہ باپسی ہے اس نے گھر ہی آنا ہے پیشہ جو پہلی ہے طفان جے باپسی یہی پوری ہے یہ دیکھیں پر بھی بہت خوبصورت ہے اس کا شہباز بھائی کہا ہے شہباز بھائی شہباز بھائی کوئی بنسلہ نہیں بنیچے ہوں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ہلک ہلکے لال بھی بھاپ دے رہے تھوڑی سی لالی دے رہے ہیں یہ افکر آمی منشید انڈا جی یہ 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 اے پیانا سی کوئتر بھائی رزانہ چار بجے رزانہ چار بجے ایک دن چھے بجے بھی بیٹھی باقی چار بجے یہ بھی گھر کی ہے کہ کہیں سے آئی بھی ہیں یہ ایک دوست ہے اس کے گھر کی ہے اس کے پاس کالے مولے کوئتر بھی ہیں جی یہ یہ ماسٹر شبیر گجر ہیں ان کے گھر کی ہیں یہ وہ جن کے گھر کی وہ یہ 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 جن کے گھر کی ہے یہ ماسٹر شبیر گجر ماسٹر شبیر گجر اسلام علیکم صرف کیسے ہیں یہ مادی ہے یہ آپ کے گھر کی کراس میں ہے جو آپ کے پیور کبوتر ہیں وہ بھی ایسی ہیں یہ کراس یہ کراس ہے پیور بھی کراس پیور زیادہ تر کون کون سے کبوتر ہیں پیور گولڈر کے ٹیڈی رکھے ہیں بس آہ لگے ہیں سیال کوٹی کون کون سے آہ لگے آہ لگے ہیں متی والے ٹیڈر یہ کن میں سے آپ نے بنائی ہوئی ہے یہ ٹیڈی کا کراس ڈالا ہے ٹیڈیوں کا کراس ڈالا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بہت خوبصورت مادی ہے یہ لال رنگ دے رہی ہے ایسی ہے منیر گجردہ سے ذکر کار دینا منیر گجردہ منیر گجردہ یہ میرا بھائی تو اس کا شوق اچھا منیر گجردہ ٹھیک ہے منیر گجردہ مرہوم ان کا یہ شوق تھا یہ ان کبوتروں میں سے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کی انتقال فرما آگئے اور یہ جو ہے دو سو چورانوے لوگ تین سو پانچ لوگ یا قدم اچھال بھائی دی ہے تو بہرحل یہ میرے خلیس کے آنکھ میں کوئی پرابلم ہوں اصل شوق منیردہ ہی ٹھیک ہو گیا اصل منیر گجردہ شوق ہے اصل شوق بالکل جی منیر گجردہ صاحب کا مزید کبوتر ان کے سارے دیکھتے ہیں اب ہم سارے دربار چلتے ہیں وہ روما آگئے دی ہے وہ تک ہے جنت کے دی ہے یہ تھا نمان یہ تو حسن آپ کے سارے دیکھتم دیں وہ چکر کے تینجی جائے آپ کی سجنگ آیا میرے ہیں یہ اچھا چھے وہ بیڈنی کیسے ہم سجنگ آیا جو حسنہ ہی پھر آجائے کنی دیر چاہنا ہے نہیں جی یہ تمام طرح کبوتر آپ کو دکھا رہے ہیں کاشی بھائی اور ازان ہو رہی ہے اس لئے یہاں پہ ہم خود سے خاموش ہیں آپ سے شوق کریں تمام لوگ موسیقی موسیقی یہ چپڑی ہے نا وہی وہی چپڑی ہے نا جنازم قلعہ دیدار سنگھ کا یہ شوق ہے امیر کرتے ہیں آپ کو پسند آرہا ہوگا استاد منیر کے شاگرد ہے جناب استاد کاشف صاحب ان کے گھر کا شوق ہے چینی سے آگے چینی سے آگے چینی سے آگے سبز کڑی ہے سلوری بی زفر اپنا درمان کا آگے اوہ جڑا یہ پرواز نہیں پوری ہوں گی راک رہا ہے کب کوئی دووے میں چینی سے آگے پیلا کلے لگا چاہتی میں دی پرواز نہیں سکا کرنے چینی سے آگے چینی سے آگے چینی سے آگے چینی سے آگے موسیقی موسیقی موسیقی